تو ایک اہم نیوز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پرتگال کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ امیگرینٹ اسوسییشن کے نمائندوں سے کل بھلائی پیلس میں کل سنڈے والے دن شام کے ٹائم ملے ہیں اور امیگرینٹ اسوسییشن نے ان کے آگے یہ معاملات رکھے ہیں جو مینیفیسٹس ہوں دیں اندرسے کا سسٹم یعنی فائل لاو کا سسٹم آپ نے بند کی ہے اچانک سے بند کر دیئے اس کے بارے میں اپنے جو خدشات تھے اور جو پریشانیاں لوگوں کو ہوئی ہیں اس کے بارے میں پریزیڈنٹ کو بتایا ہے جس میں پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بلکل وہ اس چیز سے اگری کرتے ہیں اور انہوں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اس چیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے تو اوپر ایک سکرین شاٹ پوسٹ کر رہا ہوں اس میں کلیرلی دکھا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو میر ہے جو اس کا طریقہ کا رہا ہے ایک ٹیمپریری فکس ہے یعنی اس کو پرمنٹ طور پر ہم نے بند نہیں کیا ایک ٹیمپریری طور پر بند کیا کتنی دیر کے لیے یہ ان کو نہیں پتا نہ ہی انہوں نے کوئی کمیٹمنٹ کیا ہے کہ جیتنی دیر میں ایک مہینے میں چھ مہینے میں ایک سال میں دو سال میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتنی دیر کے لیے اس پروسس کو بند کیا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری طور پر ہم نے اس کو بند کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو امیگرینٹ اسوسییشن ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ سے ہمیں بہت ہی اچھا ایک پوزیٹیو ریسپونس مل ہے اور اب ہم پورتگال کے پرائیم منسٹر لویس مونت نیگروس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ان سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امیگرینٹ اسوسییشن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کچھ دنوں کے اندر میٹنگ کریں گے اور ایک فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کے اوپر ایک پروٹیسٹ ایک ڈیمنسٹریشن بھی کریں گے جس میں ہم گورنمنٹ کے آگے اپنے مطالبات رکھیں گے تو اس سٹوری پہ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئیں گے اور جو نیوز آئیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھی ایک نیوز تھی اور ابھی تک فیلال کوئی ڈیویلیپمنٹ نہیں ہے نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہے کہ کب کھولے گی کھولے گی بھی یا نہیں کھولے گی کومنٹ اس پہ کیا ڈیسیزن کرتی ہے یہ صرف ایک لیٹسٹ ڈیویلیپمنٹ سی ایمیگرینٹ اور ایمیگرینٹس جو یہاں پہ رہتے ہیں یا جو فیوچر میں آنا چاہتے ہیں ان کے ریلیٹس جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کرنے زیادہ سے زیادہ لیٹسٹ نیوز اور اپ ڈیٹس کی فالوگر سے رہیں